ایک لاکھ روپیہ ہے جو بینک میں جمع ہے اس کی تو زکاة بینک والے کارڈ لیتے ہیں اس کے علاوہ چار تو لسٹ ہونا ہے کیا اس سے زکاة ہوگی نمبر دو کہ کچھ ایسا ہے وہ مرگی میں پوٹی فارم کرتا ہوں اس میں نگاہ رکھا ہے اقریباً بیس لاکھ روپیہ ہے اس کے بعد ابھی تب اس کی آمدن جو ہے وہ نہیں ہوئی یعنی کہ ابھی مرگی انڈا دینے والی اس نے انڈا نہیں دیا کیا اس سے جو سرمایہ لگا ہے اس سے زکاة ہوگی ایک لاکھ روپیہ بینک میں ہے کہتے ہیں کہ بینک والے اس کی زکاة کارڈ لیتے ہیں تو کیا اب زکاة دینی ہوگی اس کی جو بینک کی طرف سے زکاة کارٹی جاتی ہے یہ زکاة ادا نہیں ہوتی ہے تو اس رقم کی بھی زکاة ادا کرنی پڑے گی اور جو انہوں نے اپنا حساب کتاب بتایا ہے اس کے مطابق یہ جو ہیں وہ غنی ہیں ان کے لئے زکاة لازم ہے کہ ایک لاکھ روپیہ بینک میں ہے چار تولے سونا ہے بیس لاکھ مال تجارت ہے تو ان سب کے اوپر یعنی بیس لاکھ جو مال تجارت ہے اب چاہے وہ مرگی انڈا دے یا نہ دے اس کے اوپر کچھ نفع ہو یا نہ ہو تو وہ جو بیس لاکھ لگا ہوا ہے وہ خود مال تجارت ہے تو وہ مال تجارت بیس لاکھ اور چار تولے سونا اور ایک لاکھ روپیہ تو ان سب کے اوپر زکاة ادا کرنی ہے اور بھی اگر اس کے علاوہ کوئی نقدی یا زکاة کے مال سے کوئی جنس موجود ہے تو ان سب کے اوپر زکاة ادا کرنی ہے اور جو بینک نے کاٹ لی ہے وہ ادائیگی نہیں ہوئی ہے ان کو دوبارہ سے اس کی ادائیگی کرنی ہوگی جو مال تجارت میں لگایا ہوئے اس میں ان کو کنفیوین اس بات کی تھی کہ اس سے ابھی نفع حاصل نہیں ہوا تو جو مال تجارت ہوتا ہے وہ خود مال زکاة ہوتا ہے اب اس کے اوپر نفع آنا شروع ہوا یا نہ ہوا بہرحال اس کے اوپر زکاة ہوگی